موسیقی خدای بزرکو برتر نے پاکستان کو شاکار دریاؤں سے نواز رکھا ہے شمالی لاکھوں سے نکلنے والے یہ دریاؤں قدرتی حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں وادیہ گمرات کا دریائے پنچکورا ہو یا وادیہ سوات کا دریائے سوات وادیہ کاغان کا دریائے کنہار ہو یا وادیہ کشمیر کا دریائے نیلم ہر ایک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ ان دریاؤں میں سب سے خوبصورت دریاؤں کون سا ہے سینکڑوں کلومیٹر طویل ان دریاؤں میں بے شمار ایسے مقامات آتے ہیں جنہیں دیکھ کر جنت کا گماغ ہوتا ہے جب ہم ٹرپ پہ جاتے ہیں سوات کے تو دریائے کالام ہماری میجر اٹریکشن ہوتی ہے اور جب ہم جاتے ہیں ناران کے ٹرپ پہ تو دریائے کمہار اس کی میجر اٹریکشن ہوتی ہے اسی طرح جب آپ پشمیر کے ٹور پہ جاتے ہیں تو دریائے نیلم اس کی میجر اٹریکشن ہے اور ناران اور کلام کے ٹور میں آپ کو دوسری لوکیشنز زیادہ اپیل کرتی ہیں لیکن میرے خیال سے جو کشمیر کا ٹرپ ہے اس میں دریائے نیلم آپ کی میجر اٹریکشن رہتی ہے یہ آپ کو ایسے ایسے خوبصورت ویوز دکھاتا ہے اور آپس کی میں آپ کو بات بتاؤں اس دریاء کی اصل خوبصورتی نا کیرن کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ ہیں کیرن سے واپس چلے جاتے ہیں یا شاردہ تک جاتے ہیں یا کیل تک جاتے ہیں لیکن جو اس کی وائلڈ بیوٹی ہے وہ کیل کے بھی بعد میں سمجھتوں شروع ہوتی ہے اس کے اتنے زبردست اس میں نالے گرتے ہیں آنکے اسطور ویلی سے اور اس پاس گریس ویلی سے اس پاس میں گریس ویلی میں کھڑا مو گریس ویلی کا زیادہ جو پارٹ ہے وہ انڈین اوکوپائیٹ کشمیر میں ہے اور اس کا تھوڑا سا پارٹ ہمارے پاس ہے اور یہاں پہ فارس ڈپارٹمنٹ کی سوسی توجہ ہے درفتوں پہ جب آپ نکلتے ہیں کیل سے تو تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو اتنے گھنے جنگل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پھر دریا جو آپ کو نظارے دکھاتا ہے تو آپ کے موں سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے تو میں اس وقت تاؤوٹ کے اینڈنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہوں یہاں سے دریا نیلے منٹر ہو رہا ہے پاکستان میں اور اب میں جاؤں گا اس دریا کے ساتھ ساتھ جہاں تک جا سکتا ہوں دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے نالے گٹھتے ہیں اور مقامیوں سے پوچھیں گے کہ نالے کہاں سے آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کور کریں گے اس سارے ایریا میں کہیں کہیں ڈرون پہ پابندی ہے اور کہیں کہیں نہیں تو میں نے ساز رہیے گا میں اس وقت شروع ہو رہا ہوں یہ بریج ہے بڑا فیمس تاؤوٹ کا یہاں سے شروع ہو رہا ہوں دریائے نیلم تاؤبٹ پر پہاڑوں سے بل کھاتا ہوا آزاد کشمیق میں داخل ہوتا ہے یہ نظارہ پہلی ہی مرتبہ دیکھنے والے کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے ان دریائوں میں کس دریائے کا کون سا مقام سب سے زیادہ پسند ہے تو میرا جواب ہوگا دریائے نیلم پر تاؤبٹ کا مقام یہ وہ مقام ہے جہاں دریائے نیلم مقبولہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے نظام کو خاص بنانے کے لیے اس مقام تک آپ براستہ مزفر آباد پہنچتے ہیں مزفر آباد سے دریائے نیلم آپ کا ہمسفر بن جاتا ہے اور آپ آٹھ مقام گیرن شاردہ کیل وغیرہ سے ہوتے ہوئے تاؤبٹ پہنچتے ہیں ہری ہری واتی اور شفاف پانی شہروں سے جانا مالوں کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اس قدر دلکش نظارہ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 تاؤ بٹ سے مزفر آباد کی طرف جانے سے پہلے اس دریاں میں گرنے والے نالے کا تھوڑا سفر کرتے ہیں جس کا نام گگئی ہے یہ اس طور کے میدانوں سے آتا ہے فطرت کے حسن کے بارے میں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تاؤ بٹ اس سے اگلی منزلوں کا نشان ہے شاید خدا نے جنت کا ایک ٹکڑا اہلِ زمین کو اتاق کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی تخلیق کو دے کر دمبہ خود رہ جائیں یہ وہ مقام ہے جہاں حقیقت بھی خواب لگتا ہے موسیقی میں تاؤ بٹ والا کو کروس کر کے تھوڑا آگے تک جاؤں گا یہ وہ کشمیر کا حصہ ہے جہاں سب سے کم لوگ آتے جاتے ہیں اور مجھے ایسی جگہیں فطرت کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہیں اس پورے محول میں دریا کا پانی ہی نغمے سنا رہا ہے اور درختوں پر چھایا سبزہ آنکھوں کو تراوت بخش رہا ہے کہیں کہیں سے پرندوں کی مختلف آوازیں سننے کو ملتی ہیں تو سارا منظر ہی سہر انگیز ہو جاتا ہے سبحان اللہ موسیقی موسیقی میں تاؤ بٹ کی طرف سے مظفر آباد کی طرف نکل پڑا ہوں اور آج کے سارے سفر میں دریا نیلہ میرے ساتھ ہوگا اس وقت میں گریز ویلی میں سے گزر رہا ہوں جس کا زیادہ تر حصہ مقبوضہ کشمیر میں واقعہ ہے موسیقی موسیقی کیل سے تھوڑا پہلے ایک آبشار بھی دریا میں گرتی ہے جسے جامگر آبشار کہا جاتا ہے موسیقی 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 کیل کے بعد دریا نیلہ کبھی سڑک کے بہت نیچے چلا جاتا ہے تو کبھی سڑک کے ساتھ بہنے لگتا ہے اس پورے سفر میں کہیں کہیں گنے جنگل آتے ہیں تو کہیں دریا کے دوسری جانب بہت ہی خوبصورت آبشاریں دریا نیلہ میں شامل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں موسیقی شاردہ کے بعد سڑک پر آبادی زیادہ ہونے لگتی ہے شاردہ سے پہلے اور شاردہ کے بعد اس میں کئی بڑے نالے بھی شامل ہوتے ہیں جن میں گجرناڑ اور سرگر نالے شامل ہیں موسیقی کیرن کے بعد سڑک بہترین ہو جاتی ہے اور مسلسل نالوں اور آبشاروں کے گرنے سے اس میں پانی کی مقدار بھی کافی بڑھ جاتی ہے موسیقی 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 تو نارملی ان تین دریاؤں کو ہی کمپیریسن کیا جاتا ہے گرینری کی وجہ سے آپ مجھے بتائیے گا آپ کا فیوریٹ دریہ کونس ہے اور یہ اپیسوڈ آپ کو آج کیسا لگا میری بہت ایفرڈ لگی ہے لہذا اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ گریپنٹرپ میں جلد ہی آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں کشمیر کا نہایت خوبصورت فیملی پکنک سپارٹ اور اگر آپ توبٹ بالا میں کی گئی خاص مہمانوں کی دعوت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں کیل سے توبٹ کا خطرناک لیکن نہایت خوبصورت سفر تو یہاں کلک کریں گریپنٹرپ میں میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں